جس طرح کا طریقہ کار حکومت نے اپنایا ہے کیا آپ بھی وہی اپناتے ہیں this is the safest way ہم بہت شکریہ جی دیکھیں سب سے پہلے تو وہ جو جن کے بچے جو ہیں چائنہ میں ہیں میں ان کے ساتھ ان کی استقلیف کی گھڑی میں ہیں ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے حکومت کھڑی ہے اپوزیشن کھڑی ہے ایسے ایشو تو میرا خیال ہے سیاست ہونی بھی نہیں چاہیے اللہ نہ کرے یہ ہمارے وقت میں آئے یا آج بھی ہمارا ہی وقت ہے ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے ایسی چیزیں مصیبتیں سختیاں جو ہیں یہ پوری قوم کے لیے لمحے فکریہ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک تو اگر ہم وہاں سے وہ لوگ نکالیں تو وہ وائرس جو ہے وہ ادھر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے یہ ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ بھی ڈی مورالائز ہوں گے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ان کا مورال بھی جو ہے وہ بھی اوپر رہے اور وہ وائرس کہیں اور ٹرانسفر بھی نہ ہو سکے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے شاید وہاں پہ علاج بھی بہتر ہو لیکن یہ ایک واقعی بڑی تکلیف تے بات ہے اور پھر ہماری سوسائٹی میں تو بہت ہی اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اور اس کے خرصہ اس کے پاس نہ ہو اور وہ بڑی تکلیف کی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے اور یہ اس تکلیف سے انہیں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے اور نکالے اور ان کے بچے جو ہیں وہ خیریت سے واپس آئے حکومت کو اپنی کوششیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اگر وہ وہاں پہ محفوظ ہیں کوئی بیماری میں نہیں ہیں تو ان کو بھی سیفلی جو راستہ ہو وہ تو حکومتیں حکومتوں کے ساتھ مل کر ہی کر سکتی ہیں تو وہ انہیں گورنمنٹ کو کرنا بھی چاہیے کہ وہ بچے جو ہیں وہ سیفلی یہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں ادھر آ جائیں اور ان کا جو بھی میئرز ہیں وہ یہاں پہ لیے جائیں ان کی سیفٹی کے اور اس حوالے سے